نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے انتالیس ووٹ حاصل کیے گئے ہیں عبدالقدوس بزنجو کے جانب سے جبکہ پشتورخہ میپ کے منظور کاکڑ نے بھی اپنی جماعت کی بجائے عبدالقدوس بزنجو جو ہیں ان کو ووٹ دیا نیشنل پارٹی کے تین عراقین نے بھی عبدالقدوس بزنجو جو ہیں ان کو ووٹ دیا یوں عبدالقدوس بزنجو جو ہیں بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں انتالیس ووٹ عبدالقدوس بزنجو کے جانب سے حاصل کیے گئے ہیں اور وہ نئے قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ مسلمی کاف کے میر عبدالقدوس بزنجو نئے وزیرعالہ منتخب ہو چکے ہیں نئے وزیرعالہ کا انتخاب ہو چکا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ انتالیس ووٹ حاصل کیے گئے ہیں ان کی جانب سے وزیرعالہ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں عبدالقدوس بزنجو جن کی جانب سے انتالیس ووٹ حاصل کیے گئے ہیں عبدالکدوس بزنجو وزیراعلا بلوچستان منتخب ہو چکے ہیں مسلمی کعف سے ان کا تعلق ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلمی کعف کے میر عبدالکدوس بزنجو منتخب ہو گئے ہیں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے بیورو شیف کوئیٹا عرفان رانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان رانہ کتنے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں بزنجو صاحب کی جانب سے جا ہم بالکل دیکھیں ابھی انتخاب کا عمل ختم ہو گیا اسپیٹر بلوچستان اسمبی نے اس کا اعلان کیا میر عبدالکدوس بزنجو نے ایک تالیس ووٹ حاصل کی ہیں اور بھاری اکسیت سے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں جبکہ ان کے مخالف سید لیاکت علی آغا نے تیرہ ووٹ تیرہ ووٹ اس نے حاصل کیے ہیں تو اس بات جو ہے وزیراعلا بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں بھاری اکسیت سے میر عبدالکدوس بزنجو جن کو اپوزیشن جماعتوں کی بھی حمایت حاصل تھی مسلمی لیگنون کی بھی حمایت حاصل تھی ان کا تعلق کاف سے ہے اور یہ بلوچستان کے ایسے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں انتہا پر اسمبلی سب سے زیادہ تھی اور وہاں پر انہوں نے پانسو چورتالیس ووڈ لے کر رکن سبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے ان کے والد عبدالمجید بزنجو بھی سیاسی کرہنما تھے اور متعدد بار وہ بلوچستان اسمبلی کے رکن اسمبلی رہ چکے ہیں اور یہ دوسری دفعہ منتخب ہوئے تھے امیر عبدالکدوس بزنجو اس سے پہلے یہ وزیر سبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں ابھی جو ہیں انہوں نے اکتالیس ووڈ لے کر کامیابی حاصل کیے ہیں اور قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں ابھی جو ہے وہ مبارک بات کا سسلہ جاری ہے تمام جاراکین اسمبلی وہ حال میں آ رہے ہیں اس کے بعد وہ جو بھی یہاں پر اسمبلی ہیں اس سے خطاب کریں گے جبکہ میر عبدالکدوس بزنجو سب کا شکریہ آدھا کر کے وہ اپنا آندہ کا لاعہ عمل اسمبلی میں واضح کریں گے کہ ہم آندہ جو حکومت کیا لاعہ عمل کرے گی اس کے بعد آج گورنر ہاؤس میں تقریباً بتایا جا رہا ہے شام کے وقت پانچ وجہ کے قریب وہاں جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جا کر گورنر بلوچستان سے اپنے عدے کا مزارت اللہ کا خلف اٹھائیں گے